بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں وہ رات بڑی بیانک تھی کیسی خون آشام بلا چیسی جس کی سیاہ پنکھوں میں گاڑھا گسیلہ اندھیرہ قید تھا سیاہ آسمان کا تھال زمین پر اوندھا تھا اس پر نہ تو کوئی ٹمٹیماتا ستارہ نہ ہی کوئی چاند سہن میں زخموں سے چور درد سے بے حال وہ سر جھکائے بیچی تھی وہ تو اپنی کہہ کر جا چکا تھا اپنے دئیں اس کا قصہ ختم کر دیا تھا کہ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی وہ دہل سی گئی یقینا یہ وہی ہوگا وہ جلدی سے اٹھی سہن کے کونے میں بنے ببرچی خانے میں بھاگی اندر سے دروازہ بند کر لیا اور وہیں بیٹھ گئی یہ کہانی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آج سے دس سال پہلے یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میرا نام رابیل عرف بیلا ہے ہور سنبھالا تو خود کو مامو کے رحم و کرم پر پایا کیونکہ جب میں امی کے بیٹ میں تھی تب میرے والد کار حادثے میں موقع پر جام بھاک ہو گئے جب میں پانچ سال کی تھی تب امی بھی خالق حقیقی سے جا ملی امی نے مجھے دربدر ہونے کے لیے چھوڑ دیا پھر دنیا کی ٹھوکروں نے پل پل مجھے احساس دلایا کہ میں یتیم ہوں میری ماں ایک کمزور عورت تھی کچھ دکھوں نے نڈھال کر دیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے سارا دن میں کام کرتی رہتی تھی تب ہی ممانی بھی چپ رہتی کہ امی ان کے سارے کام کر لیا کرتی تھی جب امی نہ رہی میں اکیلی ہو گئی ان کا سایہ بہت بڑی نعمت تھا میں جب ان سے لپٹ کر سوتی تھی تو مجھے بڑے سکون کی نیند آتی اب مجھے رات کو در کے مارے نیند ہی نہیں آتی تھی میرے ماموں کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھی میں نے ہوش سنبھالا تو ماموں کی چھوٹے بیٹے فرحان کے خواب دیکھنے لگی فرحان بہت مہنتی تھا پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا ہر وقت سنجیدہ رہتا اس کا خواب تھا کہ بہت اچھی جاب کر کے گھر کے حالات کو بدل دے اس کو مجھ سے کوئی سرکا نہیں تھا وہ مجھے نظر بھر کر دیکھتا تو اسے کبھی میری آنکھوں میں محبت نظر آتی وہ اپنی دنیا اور اپنی کتابوں میں ہر وقت مصروف رہتا فرحان کے بڑے بھائی فیضان بھائی کی شادی ہو چکی تھی ان کے دو بچے تھے باقی بہنیں کماری تھی میری ایک ہی دوست تھی جس کا نام شمائلہ تھا جو محلے میں ہی رہتی تھی ہم دونوں نے ایک ساتھ سرکاری سکول اور کالج میں پڑھائی مکمل کی تھی اس دن شمائلہ آئی ہوئی تھی ہم دونوں چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے بیلا یار تم فرحان کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم اسے محبت کرتی ہو آرام سے شمائلہ کتنی بار کہا ہے ایسے مو پھاڑ کر اس کا نام مت لیا کرو کسی نے سن لیا تو مجھ پر شامت آ جائے گی تم ڈٹی رہو تمہاری پھپو کا بیٹا تمہیں بہا کر لے جائے گا ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی اتنے عرصے سے انہیں اپنے بھائی کی نشانی یاد نہیں آئی اب بیٹھے بٹھائے انہیں تم یاد آ گئی اپنی عمر میں دگنے آوارہ بیٹے کے لیے وہ بھی ہم دونوں باتوں میں مگن تھے ہمیں اندازہ نہ ہو سکا کہ کب ممانی آئی اور سیڑھیوں پر کھڑے میرے اور شمالہ کی ساری باتیں سنتی گئی اگلے ہی دن انہوں نے پھپو کو بلا کر میرے رشتے کے لیے رضا مندی دے دی میں روتی رہی مجھے لگا کوئی تو ممانی کو اس عمل سے روکے گا پر ممانی نے سب کے موں بند کر دیئے تھے مامو اور ان کی ساری اولاد ممانی سے دب کر رہتے تھے یوں ایک بے زہرہ یتیم لڑکی روتی دھوتی ایک آوارہ عمر میں دگنے شخص کے نکاح میں آ گئی میں بہت دل برداشتہ تھی پر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا قسمت پھوٹنا کسے کہتے ہیں یہ مجھے پہلے دن ہی احساس ہو گیا تھا جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی میرے ارمانوں کا خون ہوا تھا ہر لڑکی کی طرح میں بھی اچھے جیون ساتھی کے خواب دیکھتی میں بہت خوبصورت نہ سہی پر قبول صورت ضرور تھی تھوڑی توجہ سے اور بھی پیاری لگتی جس سے محبت کی اس نے بھی مڑ کر پوچھا تک نہیں کہ مجھے اس بے جوڑ بندھن میں کیوں بندھا جا رہا ہے میرے لئے آواز نہیں اٹھائی میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب دھڑام سے دروازہ کھولا وہ شخص لڑکڑاتا ہوا نشے میں دھت کمرے میں داخل ہوا اور میرے قریب بیٹھ گیا میں نے اپنے موں پر ہاتھ رکھ لیا اس سے بہت بدبو آ رہی تھی بہت اچھی لگ رہی ہو کتنا بھاگو گی مجھ سے آخر کا تمہیں میرے پاس آنا ہی پڑا وہ میرے پاس آ کر بولا اس کی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا ارے درو مت میں روز نہیں پیتا وہ تو آج یاد دوستوں نے شادی کی خوشی میں زبردستی پلا دیا وہ بات نہیں کر پا رہا تھا اتنی زیادہ پی کر آیا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہیں پڑے دھیر ہو گیا ساری رات میں اپنی قسمت پر روتی رہی فپو شادی کے ایک ہفتے بعد ہی اپنے بڑے بیٹے کے پاس دوسرے شہر چلی گئیں جاتے جاتے مجھے نصیحت کر گئیں بیٹی رفیق کا خیال رکھنا سارا دن یاد دوستوں کی بری صحبت میں آ کر آوارہ بن گیا ہے کئی کئی راتیں گھر نہیں آتا جوا سب میں اڑا دیتا ہے تمہاری شادی سے اس لیے کروائی ہے کہ شاید شادی کے بعد صدر جائے بیوی کے ہاتھ میں شاہر کی دور ہوتی ہے تم اسے سمجھاؤ نہ مرد کم عمر بیوی کی ہر بات سنتا ہے میں چپ چاپ فپو کے سارے انکشافات سنتی جا رہی تھی میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا پھر وقت نے بتایا کہ رفیق صدرنے والوں میں سے نہیں اسے نہ کم عمر بیوی سے محبت تھی نہ گھر بسانا جاہتا تھا اس کی زندگی میں بس نشہ تھا وہ مجھے بات بات پر مارتا اس کا اسرار بڑھتا جا رہا تھا کہ میں کہیں سے پیسے کما کر اسے دوں وہ کہتا سارے دن گھر میں فارق بیٹھی ہوتی ہو تو کوئی ناکری کر لو یا پنگلو میں جا کر برطن مانجھو پر مجھے پیسے کما کر دو اگر میں کسی سوال کا جواب دیتی یا سمجھاتی تو وہ الٹا مجھے اور مارتا میں اس کی ہر بات چپ چاپ مانتی تھی کیونکہ مجھ میں اب اور مار کھانے کی حیمت نہیں تھی مجھے کچھ ہنر نہیں آتا تھا اس لئے میں پڑوس کے بچوں کو کلام پاک پڑھانے لگی ایسے بہت سے بچے جمع ہی ہو گئے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے میرا دل بھی بچوں میں لگ جاتا تھا اب میرے شوہر نے بھی چپ ساد لی اسے پیسے سے مطلب تھا چاہے جس طرح سے بھی پیسے آتے دکھ تو اس بات کا تھا کہ میری حق حلال کی کمائی وہ حرام کاموں میں لگا رہا تھا جو پیسے میں قرآن پاک پڑھا کر کماتی وہی پیسے وہ جوئے میں اڑا دیتا سارے ماہ کی تنخواہ ایک ہی بار میں اڑا کر آتا اور پھر پیسہ پیسہ کرتا پر میں ہر حال میں چپ تھی کیونکہ مجھے دوسرے گھر جا کر وہ کمانے کا نہیں کہتا تھا زندگی کے دن ایسے ہی گزر رہے تھے ہماری شادی کو ایک سال ہو گیا پر مجھے ایسا لگتا جیسے صدیہ گزر گئی ہوں میں اولاد کی نیامت سے محروم تھی پر مجھے اولاد کی خواہش بھی نہیں تھی کہ اس ماحول میں بچے کیسے پلتے مامو لوگوں نے مڑ کر میری خبر نہیں لی پھر ایک دن ممانی فرہان کی شادی کا کارڈ لے کر آئیں بہت خوش لگ رہی تھی اور کچھ جتاتی ہوئی نظروں سا لہجہ ان کا مجھے پسند نہ آیا میں نے شادی میں آنے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ رفیق کو میرا کہیں جانا پسند نہیں ممانی کے سامنے اپنا بھرم رکھنا چاہا پر میرا دل رو رہا تھا کہ بھری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں یا اللہ تو نے یتیموں کے لیے کتنے صاف الفاظ میں تنبیح کی یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا پر یہاں کوئی پوچھتا بھی نہیں سب تاک میں بیٹھے ہیں میں اللہ سے باتیں کر رہی تھی پہلے رفیق جو بھی غلط کام کرتا وہ گھر سے باہر کرتا تھا پر اب مہینے میں وہ اپنے آوارہ دوستوں کو گھر لانے لگا وہ لوگ بہانے بہانے سے کبھی کھانا تو کبھی چائے مانگتے رفیق بار بار مجھے آواز دیتا ان کی غلیص نصریں میرے تن بدن کو اندر تک جھلسا کر رکھتے تھی وجیب وجیب جملے کستے رفیق بے شرم بن کر ان کی باتیں سنتا جاتا رفیق کا ایک دوست رمیز بہت شاطر آدمی تھا اس نے رفیق کو بہت پیسہ دیا رفیق اس کا پیسہ غلط لط میں اڑاتا چلا گیا یہ جانے بغیر کہ آخر رمیز اس پر اتنا مہربان کیسے ہوا وہ یہ کرز واپس کہاں سے کرے گا نصریں گاڑھے رفیق سے بولا رفیق تم پر میرا بہت کرزہ چڑ گیا ہے یار مجھے سود سمیت واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا تب رفیق دھٹائی سے کہنے لگا ہاں ہاں تم فکر نہیں کرو کل آ کر اپنی امانت لے جانا میں بھی اس اس سے اکتا گیا ہوں رفیق نے بیزاری کا اظہار کیا جس پر رمیز اپنی مونچے مروڑتے ہوئے بولا بے قدرے بیزار ہونے کی چیز تو نہیں ہے اس کی نظروں نے میرا اوپر تک جائزہ لیا میں تو اندر تک کام کر رہ گئی ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بارے میں بات نہیں کر رہے بلکہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب میں سمجھ رہی تھی کہ رفیق جان بوجھ کر رمیز کو گھر بلاتا تھا اور بہانے بہانے سے مجھے اس کے سامنے آنے کا کہتا تھا کیونکہ رفیق کے پاس سب بیچنے کے لئے کوئی چیز نہیں بچی تھی سوائے کہ میرے میرے جہیز کا سارا سامن وہ تو پہلے ہی بیچ چکا تھا گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی یہاں تک کہ بطن بھی کباری والے کو دیکھ کر پیسے لیتا تھا میں ڈر کر اندر بھاگ گئی ساری رات خوف ہرات سے مجھے نین نہیں آئی عجیب وہم وسوسے سے آتے جا رہے تھے ایسے میں صبح ہو گئی میں نے فجر کے نماز پڑھی اور دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دئیے اے میرے مولا میرا تیرے سوا کوئی آسرا نہیں مجھے اس مشکل کی گھڑی میں تنہا نہ چھوڑنا میں تجھے مدد کے لئے پکا رہی ہوں مجھے یقین ہے تو مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا اگلے دن رفیق دیر سے اٹھا تب اس کا چھوٹا سا موبائل بچ رہا تھا ہاں رمیز یاد ہے مجھے تیرا انتظار آج ختم آج رات آ کر اس بدبخ کو لے جا یک طرفہ گفتگو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں جیسا سمجھ رہی تھی اگر ایسا سچ ہوا تو شام ہو گئی پر رفیق گھر میں ہی رہا کہیں باہر نہیں گیا ایسے مغرب کی آزان ہو گئی جب رفیق نے مجھے چائے کے لئے آواز دی میں نے چائے رفیق کے سامنے رکھی رفیق ہمیشہ کی طرح آج بھی نشے میں تھا کہنے لگا آج رمیز تجھے آ کر لے جائے گا اب تو اس کی ملکیت ہے وہ جیسے چاہے تجھے رکھے میری طرح سے تو آزاد ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تین بار اس نے طلاق کے الفاظ دہرائے میرے تو ہوش اڑ گئے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہاں جاؤں گی میرا تو اس بھری دنیا میں کوئی نہیں میں اس قطر اچانک طلاق پر پریشان ہو گئی میرے آنسو بھی نہیں نکلے مجھے رونا آ رہا تھا کہا تو ہے رمیز تجھے آ کر لے جائے گا تیار ہو جا وہ آتا ہی ہوگا تب میں زخمی شیرنی کی طرح داڑھی میں نہیں جاؤں گی رمیز کے ساتھ میں کیوں جاؤں اس کے ساتھ اس غلیز آوارہ انسان کے ساتھ دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی اس نے میرے بالوں کی چوٹی کھنچی تو میری چیخ نکل گئی میرے پاس بہت گرس جمع ہو گیا ہے رمیز کا اس نے بدلے میں تمہیں مانگا ہے گرس کے بدلے میں مانگا ہے میں جیتی جاگتی انسان ہوں کوئی چیز نہیں کہ مانگ لیا اور دے دیا اب تو ویسے بھی تم نے مجھے آزاد کر دیا میں یہاں سے جاتی ہوں میں نے دروازے کی سمت قدم بڑھائے کہاں جائے گی اللہ کی زمین بہت بڑی ہے کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی تب ہی وہ بھاگتا ہوا آیا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر گرایا لا تنگ خونسو سے اتنا مارا کہ میری آواز نہیں نکل رہی تھی میری سانس اٹک گئی جب مجھے لگا میں مرنے کے قریب ہوں تب اس نے اپنے ہاتھ روک لیے وہ رات پڑی ہی بھیانک تھی میں زخموں سے نڈھال سہن میں پڑی تھی تب ہی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی یہ یقیناً رمیز ہی تھا جو مجھے لینے آیا تھا میں اپنے آپ کو گھسیرتی ہوئی سہن کے کونے میں بنے بورج خانے میں بھاگ گئی دروازہ مسلسل بچ رہا تھا اندر سے رفیق کی آواز آئی کہاں مر گئی ہے دروازہ کھول وہ چیخ رہا تھا میں نے دروازہ نہیں کھولا وہ بکتا چکتا خود ہی دروازہ کھولے لگا کہاں ہے میری امانت دیکھ اب مکرنا مت ارے نہیں مکر رہا رفیق نے کہا دے دی ہے میں نے اسے طلاق لے جا اسے خامخا کی پریشانی گلے پڑی ہے کہاں مر گئی منحوس ابھی تو یہاں تھی ادھر ادھر نظر دڑھاتے اس کی نظر ببرچی خانے کی بند کھرکی پر پڑی دروازہ کھول کمینی وہ دونوں دروازے پر زور آزمائی کرنے لگے میں موہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکے ہوئے تھی یا اللہ تو کیا چاہتا ہے کیا مرسی ہے تیری یہ کیسی آزمائش ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی معلوم نہیں ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے اب تو میری مدد کر کوئی معجزہ کر دے مجھ گنہکار کے لیے دل ہی دل میں میں اپنے رب سے مخاطب تھی میرے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے دروازہ ایک دھار سے کھل گیا سب سے پہلے رمیس ہی اندر آیا تھا لے مل گئی آجا اس نے میرا ہاتھ کھینچا میں تیری بڑی قدر کروں گا اس بغیرت کو تو تیرا احساس نہیں تھا وہ مجھے پچکارتے ہوئے بولا مجھے اس کی آنکھوں سے ہی نہیں اس کے لہجے سے بھی گھنا رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا تو اسے بھی غصہ آ گیا دیکھ پیار سے کہہ رہا ہوں اسی میں تیرا بھلا ہے چل اٹھا اس نے کھینچ کر اٹھایا تو میں نے شرف کا کونہ مضبوطی سے پکڑ لیا تو ایسے نہیں مانے گی اس نے مجھے گھسیتے ہوئے سہن میں جا کر پٹھا جا لے جا اسے بانچ عورت بے فیض آخ دھو رفیق بڑ بڑاتا جا رہا تھا کوئی اس سے زیادہ کیا سہے گا میرا دل پھٹنے کو آ رہا تھا میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی میں نے ایک زوردار چیخ ماری یا اللہ کوئی غیبی مدد بھیج دے کوئی معجزہ کر دے چپ کر چل کوئی معجزے نہیں ہوتے تو کونسا اللہ کی ولی ہے کہ تیرے لئے کوئی غیبی مدد بھیجے گا وہ میرا ہاتھ گسیت رہا تھا کہ اچانک رمیس پر تھپڑوں کی بارش ہوئی ایک دو چار سات دس وہ باگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا رفیق اور رمیس فونشے میں دھت رہنے والے آدمی کم سے کم اس وقت مزاہمت نہیں کر سکتے تھے بس وہاں یہاں دیکھ رہے تھے کوئی غیبی فرشتہ ان پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا اور میں واقعی حیران سے پریشان کھڑی رہی کہ واقعی اللہ نے میری غیبی مدد کی ہے نکل جاؤ یہاں سے دوبارہ مڑھ کر یہاں قدم مت رکھنا ورنہ تم دونوں کو مار دوں گی اس لڑکی کے آس پاس بھی مت پھٹکنا ہوا میں ایک بھاری آواز لہرائی اس کے ساتھ اور تھپڑ دونوں کو پڑھنے لگے ہم جا رہے ہیں کبھی نہیں آئیں گے وہ آدموہے ہو کر خود کو گھسیرتے ہوئے باہر کی طرف پھاگے میں نے اپنے کپ کپ آتے جسم اور لرستی آواز کے ساتھ پوچھا آپ کون ہیں ہم ایک جنزاد ہیں ہم سامنے کے باگ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں جب تم ان چھوٹے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہو تو تمہاری سریلی میچھی آواز سن کر ہم اپنے بچوں سمیت یہاں آتے ہیں آج تمہاری آواز آ رہی تھی تم مدد کے لئے پکار رہی تھی تو ہم آ گئے میں موں کے بل زمین پر گری تھی میرے حلق سے چیخ نکلی میں سجدے میں گر گئی اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگی دیت تک روتی رہی اور پھر اٹھ بیٹھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میری لئے فرشتہ بن کر آئے ہو میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی تم میرے محسن ہو میں روتی ہوئی جا رہی تھی رو مت سمجھو اللہ نے ہمیں تمہاری مدد کے لئے بھیجا ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اثرہ نہیں چھوڑتا تب ہی وہ جنزاد اور جنزادی مجھے دکھائی دئیے وہ بہت خوفناک لمبے بالوں والی جنزادی تھی لیکن اس وقت وہ مجھے دنیا کے سب سے خوبصورت ترین ہستی لگ رہی تھی میں آپ کی احسان مند رہوں گی احسان کی کوئی بات نہیں ہماری ایک خواہش ہے کہ تم ہمارے بچوں کو کلام پاک پڑھنا سکھاؤ تمہارا ہم پر احسان ہوگا تم جو اجرت مانگو گی ہم دینے کے لئے تیار ہیں میں نے کہا اس میں احسان کی کیا بات ہے قرآن پڑھانا تو ثواب کا کام ہے میں اس کی کوئی اجرت نہیں لوں گی میں تو پہلے بھی بچوں سے کم پیسے لیتی تھی وہ بولے کہ میں تمہاری حفاظت کا ذمہ اٹھاتا ہوں اب کوئی انسان تمہارا کچھ نہیں بگار سکے گا اس قداور جن نے کہا تو میں اس کی مشکور ہو گئی جنزادی کے بچے میرے پاس قرآن پڑھنے کے لئے آنے لگے وہ خود بھی بیٹھی ہوتی اور میری آواز میں قرآن سنتی مجھے بہت حیرت ہوئی یہ بچے عام بچوں سے زیادہ ذہین تھے دل لگا کر قرآن پڑھتے میں ایک بار جو لفظ انہیں پڑھاتی وہ ان کو ذہن نشین ہو جاتا مجھے زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی بدلے میں میں ان سے کچھ نہ مانگتی پر میرا گھر سامان سے بھرا ہوتا جہاں مزے مزے کے الوازمات روز آتے تھے ہم ساتھ بیٹھ کر کھاتے وہ جنزادی میرے گھر کا پہرہ دیتی کسی کی حمد نہ تھی کہ میرے گھر میں قدم رکھے پھر ایک دن اچانک مامو اور فرحان میرے گھر آگئے مامو نے کہا تمہاری ممانی بیمار ہے آخری سانسے لے رہی ہے وہ تم سے ملنا چاہتی ہے مامو کے پرزور اسرار پر میں ممانی کے پاس گئی تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی تب ہی فرحان اندر آیا اس کے ہاتھ میں ایک سال کا بچہ تھا جو رو رہا تھا یہ میرا بیٹا ہے فرحان نے میرے پوچھنے پر بتایا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے پر اس کو ایسے کیوں رولا رہے ہو اس کی ماں کو دو نہ شاید چھپ کر جائے تب فرحان اداس ہو گیا مامو کی طرف دیکھ کر بولا بیٹا اس کی ماں مر گئی ہے مامو نے کہا حیرت کے مارے میں سکتے میں آ گئی ہاں بیٹا ایک ماں ہو گیا ہے اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس بچے کو روتا چھوڑ کر چلی گئی ہم نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا ہمیں بھی تمہاری آہ لگی میں نے کہا نہیں مامو جان میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا بہرحال پھر میں اس اداس گھر سے واپس آ گئی جنزادی نے مجھ سے اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا جنزادی میرے ساتھ بہت اچھی تھی اب ان کے بچوں کا قرآن پاک مکمل ہو گیا تھا انہیں نقل مکانی کرنی تھی جنات زیادہ دے تک ایک جگہ پر بصیرہ نہیں کرتے وہ جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں تب ہی مامو ایک دن میرے پاس آئے میری سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں اس بچے کی ماں بن جاؤں ایسے میرا اور فرحان ہم دونوں کا گھر پیار سے بھر جائے گا بچے کو ماں مل جائے گی اور مجھے گھر مل جائے گا میرا نکاح سادگی کے ساتھ فرحان کے ساتھ ہو گیا میرے نکاح پر جنات انسانوں کا روپ اختیار کر کے آئے میرے لئے تحفوں کی بھرمار لائے جو بیش قیمت تھے ایسے قدیم قیمتی زیورات کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا انہوں نے سب سے کہا کہ یہ سب ہمارے بچوں کے ختم قرآن کی خوشی میں ہے پھر وہ چلے گئے آج میں فرحان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں ہمارے بڑے بیٹے کے بعد ہمارے تین آلاتے ہوئیں میں فرحان کے بیٹے کو بہت پیار کرتی ہوں اللہ تعالیٰ واقعی انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے آج میں کبھی کبھی اس جنزادی کو یاد کرتی ہوں تو سوچنے لگتی ہوں کہ واقعی انسان اگر انسانوں سے مدد مانگنے سے پہلے اللہ کو پکارے تو وہ ہمیشہ اس کے لئے بہترین بندوبست کرتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے